اس رات کی ریلی میں یو پی سی ایم یوگی کا راہل پر حملہ ہوا ہے راچکوٹ کے ریلی میں راہل گاندی پر یوگی نے کرا راہل حملہ کیا پوزہ کے وقت راہل کو ٹوکتے ہیں پنڈک راہل کو نہیں پتا پوزہ میں کیسے بیٹھتے ہیں پنڈک بتاتے ہیں یہ نواز نہیں ہے پھر راہل گاندی جنے ادھارے ہندو کیسے ہو گئے کانگریس اپنے استحتیاس پشت کرے یوگی عادتنات نے یہ حملہ کیا ہے کانگریس پر ایک بار پھر بتا دے کجرات چناؤ میں پرچار کرنے گئے ہیں مکھے ونترے یوگی عادتنات اور اس دوران چناؤ پرچار کے دوران انہیں راہل گاندی پر بڑا حملہ بولا ہے راہل کو پتا ہی نہیں ہے کہ پوزہ کے دوران کیسے بیٹھتے ہیں پوزہ میں جب راہل بیٹھتے ہیں تو پنڈک انہیں ٹوکتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ نواز نہیں ہے کانگریس اپنے استحتیاس پشت کرے راہل گاندی جنہ ادھاری ہندو کیسے ہو گئے جب انہیں پوزہ کے دوران بیٹھنا ہی نہیں آتا یہ یوگی عادتنات نے حملہ بولا ہے یوگی عادتنات نے کہا ہے کہ بابا صاحب کا نام لینے والے اب بابا کی شرن میں جا رہے ہیں کجرات کے راجکورٹ میں سی ایم یوگی ریلی کرنے پہنچے تھے اور وہیں پر راہل گاندی پر انہوں نے قرارہ حملہ بولا ہے ایک بار پھر بڑی خبر بتا دیں یوگی عادتنات نے راہل گاندی پر بڑا حملہ بولا ہے راہل گاندی کو نہیں پتا پوزہ کے دوران کیسے بیٹھتے ہیں پنڈیتوں نے پوزہ کے دوران بیٹھنے کہ ستھتی پر ٹوٹتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ نماج نہیں ہے پردان مندری موڈی نے کانگریس اپادکش راہل گاندی پر تنج کسا راشترہ نرمار میں بابا صاحب کی یوگدان کو دبایا گیا ایک پریوار کو آگے لے جانے کے لئے دبایا گیا یوگدان جو لوگ بابا صاحب کا نام لے کر ووٹ مانگتے تھے انہیں آج بابا بھولے کی یاد آ رہی ہے پردان مندری موڈی نے نشانہ سادھا ہے بڑی خبر ایک بار پھر آپ کو بتا دیں راہل گاندی پر پردان مندری موڈی نے تنج کسا ہے ایک پریوار کو آگے لے جانے کے لئے بابا صاحب امبرگر کا یوگدان دبایا گیا جنہیں جو لوگ بابا صاحب کا نام لے کر ووٹ مانگتے تھے انہیں آج بابا بھولے یاد آ رہے ہیں پردان مندری نے یہ تنج کسا ہے راہل گاندی پر اور کپل سببل کے جھوٹ کی بی جے پی نے پول کھول دی ہے بی جے پی پی اپتا گورب ہاتیا نے ٹوٹ کر پول کھول دی سبوت کے ساتھ سببل کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا سنی وقت بوٹ کے وکیل ہیں کپل سببل ٹوٹ کے ساتھ اٹیچ کی وکیلوں کے لسٹ والی کوپی گورب ہاتیا نے کانگس کو بتایا سامپردائی پارٹی جہاں تو یہ ہم ایک طرف تصویریں بھی دکھا رہے ہیں وہ کوپی ہے جو اٹیچ کی گئی ہے گورب ہاتیا کیوں سے سپریم کورٹ کے آرڈرز میں نے ٹوٹ کیے ہیں جس میں سپشت ہے کہ سنی وقت بوٹ کے لیے شریف کپل سببل جی اپیر ہو رہے تھے اگر یہ تتھے سامنے آ چکے ہیں تو راہل گاندی جی اور شریف کپل سببل جی کو پردہان منطری شریف نریندر موڈی جی اور شریف عمید شاہ جی سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ انہوں نے آپتی جنگ بیان دیئے انہوں نے کہا کہ پردہان منطری کو تتھے چیک کر کے بولنا چاہیے آج کانگریس کا اس کی چہرہ جو کی تشتی کرن کی راجنیتی جو کی سامپردائی راجنیتی کے لیے جانا جاتا ہے اب جھوٹ کی راجنیتی کے لیے بھی جانا جائے گا بی جے پی کے ثبوت پر مسلم پکشکاروں کی بھی مہر لگی ہے زفریاب گلانی نے گورب بھاتیا کے دعوؤں کو سچا بتایا ہے بابر ایکشن کامیٹی کے سائی اوزک ہیں زفریاب گلانی اقوال انساری بھی بولے کپل سببل ہمارے وکیل ہیں بابر مرشد کے مدعی ہیں اقوال انساری زفریاب گلانی نے بھی کپل سببل کو سنی بابر ایکشن کامیٹی کے سائی اوزک ہیں زفریاب گلانی اور اقوال انساری بھی جو کی مدعی ہیں اس ماملے میں ضرورت پڑھلے پہ 11 وکیل ہیں اگر کوئی نہیں موقع سے جو کوئی نہیں آیا ہے تو اس میں جوڑ لیتے ہیں تو اس لیے وہ ہمارے وکیل ہیں ہماری طرف سے وہ درخواست دیئے ہیں لیکن کام کورٹ کا ہے کورٹ مانے یا نہ مانے جمعیداری کورٹ کی بنتی ہے کوئی سینئر کونسل کسی کلائن سے ڈائیٹ کانٹک نہیں یکتا ہے یہ سپریم کورٹ کی پرٹس ہے ہائی کورٹ کی پرٹس ہے لہذا کپل سببل کو انسٹرکشن دینے والا ہوتا ہے ایڈوکیٹ انڈ ریکرڈ تو آج کی تائیخ تک ایڈوکیٹ انڈ ریکرڈ کے انسٹرکشن یہ ہے کہ کوئی سببل صاحب ان کے سینئر کونسل ہے تو وہ ہیں اور اب آپ کو سناتے کپل سببل کا وہ بیان جس میں بڑی صاف گوئی سے وہ صفحے جھوٹ پول رہے ہیں میں سننی وقف بورٹ کا وقیل کبھی بھی نہیں رہا اور کل جب میری ہماری پیشی ہوئی تو میں سننی وقف بورٹ کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا تھا اچھا ہوتا کہ ہماری پردان منتری جی پہلے جانکاری کرتے اور پھر کچھ بیان دیتے موڈی جی نے بڑھایا مسلم محلاؤں کا سمبان مسلم محلاؤں نے بات کئی ہے موڈی جی سے بڑی خبر گجرات محلاؤں میں بی جی پی کی جیت ہو اور اس کے لئے دیکھیں نماج ادا کی گئی ہے مسلم محلاؤں کی اور سے مسلم محلاؤں نے نماج ادا کی ہے وارہ نصیب سے یہ بڑی خبر پارنسی سے سانسد بھی ہیں پردان منتری موڈی اور وہاں موڈی جی نے مسلم محلاؤں کا سمبان بڑھایا ہے یہ مسلم محلاؤں کا کہنا ہے گجرات میں بی جی پی کی جیت کے لئے مسلم محلاؤں ہیں اس لئے دعا مانگ رہی ہیں تو ایک طرف وارہ نصیب میں دعا مانگی جا رہی ہے دوسرے طرف ہاپور کی مسلم محلاؤں کہہ رہی ہیں کہ رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے رام مندر کے سمرتن میں وہ کھل کر آ گئی ہیں زلے کی درشنوں مسلم محلاؤں نے مل کر رام مندر نرمان کی مانگ کو لے کر اس لئے کو گیاپندی سوپ آئے اور آیودیا میں رام مندر بنانے کی مانگ کی اس طوران مسلم محلاؤں نے کہا کہ جن بھاونہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آیودیا میں رام مندر بننا چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ سرکار ہماری فریاد ضرور سنے گی ڈیرم صاحب کو جو گیاپندی آئے میں مسلم سمات سنوں اور پندرہ سال سے جو یہ یوٹی آبیباد چلا ہے اس میں باپی مسجد کو ڈہے گئے اور اس کو مندر بنانے کی لئے وہاں چلا ہے مسئلہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں چلے بھی ہندوستان کے کروڑ لوگ ہیں سبتہ یوں مانا ہے کہ وہاں اور ڈلی سے خبر ہے راحل گاندھی نے ٹویٹر پر فردھان منتری سے نوہ سوال پوچھا ہے راحل گاندھی نے ٹویٹ کر پی ایم سے مانگا بائیس سالوں کا حساب شرائرانہ انداز پر راحل گاندھی نے پی ایم موڈی سے سوال پوچھا ہے راحل نے لکھا نا کی کرج مافی نا دیا فصل کا سہی دام ملی نہیں فصل کی بیمہ راشی نہ ہوا ٹیوبیل کا انتظام کھیتی پر گبر سنگھ کی مار چھنی زمین انداتا کو کیا بیکار ٹی ایم صاحب بتائیں کھیڑوت کے ساتھ کیوں اتنا سو تیلہ وہوار شرائرانہ انداز پر راحل گاندھی کا پردھان منتری پر حملہ ٹویٹ کے سریعے یہ حملہ ہوا ہے نوہ سوال راحل گاندھی نے پوچھا ہے آگرہ میں بابری ویدھونس کی برسی کو وی ایچ پی اور بجرنگ ڈل نے شورہ دیوس کے روپ میں منایا ہے اس توران ہندو وادے نیتاؤں نے پولس کے سامنے ہی جم کر بھڑکاؤں اور ویبادت بیان بازے کی ہے وشوہ ہندو پرشت کے پرانت سنگٹھن منتری منوج نے منچ سے کہا کہ الپ سنکھکوں کی طرح ہندو بھی زیادہ بچے پیدا کرے انہوں نے کہا کہ ہندووں کو کم سے کم چار بچے پیدا کرنے چاہیے یہی نہیں بھڑکاؤں بیان دیتے ہوئے وی ایچ پی نیتا نے کہا کہ آیودھا کی دھٹی ایک پار پھر خون مانگ رہی ہے بلیدان مانگ رہی ہے انہوں نے کہا کہ بینا بلیدان کے مندر نہیں بن سکتا اس لئے بلیدان دو نوجوانوں بلیدان دو وی ایچ پی نیتا نے اویسی کو پلہ کہتے ہوئے لال گلے پر ڈٹکا کر جلا دینے تک کی بات کہہ ڈالی بلیدان مانگ رہی ہے بلیدان سے مندر نہیں بن سکتا اس لئے نوچوانے بلیدان دو سمیتا بلیدان دو محلے میں باج میں بجرم دل سڑا کریں گے طاقت آتنگ باد کو مٹانا ہے تو جو ایسی بحثہ بولتے ہیں بھارت ماتا ڈاہین ہے تو اس دیس میں اس کو رہنے کا عدی کار نہیں ہے تو ایک طرف وی ایچ پی جیسے سنگٹھن بیان دے رہے تو دوسری طرف کچھ مسلم سنگٹھن بھی ایسے ہی بیان دے رہے بابری مشرد کے ویدونس کے پچیسویں سالگیرہ کے موقع پر مراد آباد میں ایک مسلم نیتہ نے سنصد اور سنصدوں کے بارے میں ویوادت بیان دے کر سبھی کو چوکا دیا ہے مراد آباد میں مسلم لیگ کے فاونڈر مصطفی علی نے دیش کی سنصد میں بیٹھے سبھی سنصدوں منتریاں کو آتنک وادی اور سنصد کو آتنک وادیوں کا عڈا بتایا ہے سنصد میں بیٹھے سبھی سنصد مانتری ہے آتن کی دیش کی سنسد ہے آتنک وادیوں کا اٹھا دیش کی سنسد ہے سنسد اور سنسدوں کے خلاف یہ اپمان جنگ بیان ایک مسلم نیتا کا ہے موقع تھا 6 دسمبر 2017 کا جس دن بابری مسجد ویدھنس کے 25 سال پورے ہوئے اسی موقع پر مراد آباد میں ایک مسلم نیتا نے کالا دیوش مناتے ہوئے سنسد، سنسدوں اور منتریوں کے خلاف اب شبطوں کا پریوک کرتے ہوئے بےہر شرمراک بیان دے ڈالا جیمہ مسجد چورہے پر آئیو جیت جلسے میں مسلم لکھ کے فاؤنڈر مصطفی علی نے دیش کی سنسد میں بیٹھے سبھی سانسدوں اور منتریوں کو آتنک وادی بتا دیا مصطفی کا کہنا تھا کہ وہاں بیٹھا ہر ویکتی آتنک وادی ہے سنسد آتنک وادیوں کا اٹھا بن چکا ہے اتنا ہی نہیں مصطفی نے یوپی گپل اوزی ایم کلیار سنگھ کو بھی آتنک وادی بتا دیا بابی مصطفی علی شہاں پر بنی ہوئی تھی اس سے کم میں ہمیں کوئی فیرسہ منتور نہیں ہے میرے دوستوں اور جوان سازیوں آتنک وادیوں کا اٹھا پہلے میں بنا ہوا اٹھا ہے ایک سیم وڑا آتنک وادی بن کے پہلے میں انتظر پہنچ ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ تین سال پہلے بھی اسی مسلم نیتا مصطفی نے اسی طرح کا بیوارد بیان دیا تھا اور سرکھیوں میں آ گیا تھا تب اس نے خراب گمبھی دھاراؤں میں مقدمہ بھی درج ہوا تھا اسی مصطفی نے سستی لوگ پریتا بٹورنے کے لیے ایک بار پھر دیش کی سانسد سانسدوں اور منتریوں کا اپمان کیا ہے دیش دروہ کا کام کیا ہے ہوئی بنے گی ہوئی بنے گی ایسے نیتاؤں پر سخت کارروائی کرنے کی تتکال ضرورت ہے سنجے منتری پارٹی مراد آباد سماتر پلس تو زہر اگلنے والے تمام نیتاؤں کے خلاف چاہے وہ وی ایش پی کے ہوں یا فر بسلم لیگ کے کارروائی کی ضرورت ہے علیگر سے ایک خبر ہے جہاں دھرم اور جاتی کو لے کر ایک راجلیتی شروع ہو گئی ہے بسپا پارشرت نے نگر آئیت کو اپنے کیشن دے کر اردو میں شپت دلائی جانے کی گوہر لگائی تو وہیں یہ بھی کہا کہ وندے ماترم نہیں بولوں گا دراصل وارڈ چوون سے جیت کرائے بسپا پارشرت مشرف حسین مظہر نے اردو میں شپت دلائنے کی مانگ کرتے ہوئے اسے اپنا عادی کاریک حق بتایا ہے تو بی جے پی سے 26 نمبر وارڈ سے جیت کرائے حیمان گپتہ نے کہا کہ مجھے بھی شپت سنسکرٹ میں دلائی ہمارا پوری سوٹندتہ ہے سممیدان میں کہ جس بھاشا کو بانتا ہے جو بھی اکی اُس بھاشا میں وہ شپت دے سکتا ہے جب ہمارے نوٹ پر اردو بھاشا چپی ہوئی ہے اگر یہ اس بھاشا کو ماننے تر نہ ہوتی تو یہ ہمارے دوہزار کا نوٹ دیکھ لیجئے پانچ سو کا نوٹ دیکھ لیجئے ہر کچھ پر نوٹ پر اردو بھاشا چپی ہوئی ہے اگر یہ ماننے تر پر آپ بھاشا نہ ہوتی تو یہ نوٹ پر نہ ہوتی وندے ماترم میرا جو دھرم میں پفیت دھرم اسلام کو باننے والا ہوں میں نے وندے ماترم کبھی نہیں گیا لیکن جو گاتے ہیں مجھے ان سے کوئی آبت کی نہیں ہے ہر آدمی کے اپنی اپنی ایتھا ہے میں نہیں گاتا ہوں اور نہ میں گاؤں اگر بارڈ چوون کے پارشت نے اردو میں شپت لینے کی کہا ہے تو میں نے بھی ماننے ہی آج نگر آیتو جی کو اپنا گیاپن سوپا ہے کہ مجھے بھی سرسکت مسئلہ پر دلائی جائے اور ایسے رکی وہ بلکل پارشت سے نرست کیا جائے جو بھارت ماتا نجھے اور اپنے راشتہ گان کا دروت کرتا ہے اور پڑے خبریں غازیباد میں ساموہک وندے ماترم گائن کا کارکرم ہوا یوپی کے ڈپٹی سیم دینش شرما کے اپستتی میں یہ کارکرم ہوا ڈپٹی سیم دینش شرما کے ساتھ بچوں نے گایا وندے ماترم اچھاس ہزار سکولی بچوں نے ایک ساتھ وندے ماترم گایا ہے کارکرم میں بچوں نے ایک ساتھ سخصتہ بھی ڈاؤنلوڈ کی اس کے لئے کبھی نگر راملیلہ میدان کو وائی فائی فری زون بنایا گیا تھا مجھے خوشی ہے کہ یہ ہندو ادھات میں میلا کا یہ جو اعتحاسک اوثر ہے اس نے ایک دشا دینے کا کام پوری سماج کو کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی درمہ پورے وشو میں ہے جس میں ہم چیٹی پیر کے نیچے نہ آ جائے ہم چارہ دیتے ہیں ہمیں جو چوہا فصل کو کھا جائے اس کو بھی گنیش جی کی سواری مان کر ہم اس کی بھی پوجا کرتے ہیں ہم ہاتھی کو دیکھ کر گنیش جی کا پرتروپ مانتے ہیں جو سیر کھا جائے اس کو ہم درگا جی کی سواری مان کر اس کی بھی پوجا کرتے ہیں دو تصویریں سوخشتہ کی شپت دلائی گئی ہے اور دوسری تصویر بندے ماترم کی گونج ایک نیا اعتحاس بنایا پچاس ہزار بچوں کے ساتھ رٹی سی ایم نے بندے ماترم گایا اور پہلی تصویر میں دیکھئے سوخشتہ کے لئے بچوں کو شپت دلائی گئی ہے تو قوین اگر راملیلہ میدان میں یہ کارکٹرم ہوا تھا جہاں کی دو تصویریں سوخشتہ کی شپت ایک طرف رٹی سی ایم نے دلائی ہے لوگوں کو گائے کی رکشہ کرنے کے لئے بھی شپت دلائی گئی ہے اور دوسری طرف پچاس ہزار بچوں نے بندے ماترم گایا ہے لکھنوں سے خبر ہے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مورے کا بیان آیا ہے گڑھا مکتی ابھیان آگے بھی جاری رہے گا سڑکوں کی گڑوتہ کو بڑھایا جائے گا یوپی میں اب ہر سڑک دولین کی ہوگی گڑوتہ میں گربڑی پکڑنے والے ینتر ہمارے پاس موجود ہیں ڈپٹی میں 15 جگہوں پر نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے نئی تکنیک سے سڑکوں کا نرمان ہو رہا ہے لاغت میں 30% کی کم ہی آئی ہے ہم لوگوں نے اس میں سڑک نرمان میں نئی تکنیکی اس کا نام یہی رکھا ہوا ہے اور یہاں بتاتے ہوئے بھی مجھے حرس ہو رہا ہے کہ نئی تکنیکی کے استعمال سے تین پرکار کی چیزیں جو سڑکوں کی گڑوتہ کا بسے ہو سڑکوں کی آدھیک لوڈ سمحلنے کا بھی سہ ہو یا سڑکوں میں جو لاغت لگتی اس میں کھرچ کم کرنے کا بھی سہ ہو یا تینوں بسیوں میں اتر پردیش لوگ نرمان بھی بھاگ پریاز کر رہا ہے لکنہوں سے خبر ہے بچھلی کی بڑی قیمتوں پر سپا کا حلہ بول سیکھوں سپا کارکٹان نے سبردست ویروت پردرشن کیا کہ ایسر بھاگ نگر کاریلے سے زلہ کلکچوٹ تک پردرشن ہوا ہے بچھلی کے خلاف نارے بازی کی سرکار سے کی بچھلی کے پڑھے دام واپس لینی کی مانگ لکنہوں سے خبر کہ ایسر بھاگ نگر کاریلے سے زلہ کلکچوٹ تک یہ پردرشن ہوا ہے بچھلی کے داموں میں بچھلی کے خلاف سماجبادی پارٹی نے پردرشن کیا ہے نوڈا کے بہت چرچت نٹھاری کارڈ میں آیا ہے فیصلہ گازی آباد سی وی آئی کوٹ ٹین نوے ماملے میں فیصلہ سنایا منندر سنگھ پنڈھے اور سرینڈر کولی دونوں دوشی قرار دیے گئے ہیں منندر سنگھ اور کولی پر تھارا 302 376 اور 364 کے تحت دونوں دوشی پائے گئے ہیں انجولی کی اتیاں ماملے میں سی وی آئی کوٹ کل سزا کا اعلان کرے گی منندر سنگھ پنڈھے سرینڈر کولی کے خلاف سزا کا اعلان ہوگا تھاری کارڈ میں فیصلہ کل آئے گا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے کل سزا کا اعلان ہوگا غازی آباد سے خبر یوپی پولس کو بڑی کامیابی بھی لی انائیے کی ٹیم پر حملے کا مکہ آروپی گرفتار ہو گیا مکہ آروپی ہتھیار تذکر ملوک کو پولس نے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی پنجاب میں آر اس اس پرچارک کی حتیہ کے لیے سپلائی کیے تھی ہتھیار آر اس اس پرچارک روین رگو سائی کی حتیہ اکیلیس نے ہتھیاروں کی سپلائی کی تھی تین دسمبر کو ناحلی گاؤں میں انائیے کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا ملوک کو پکڑنے پہنچی تھی انائیے کی ٹیم تب ہی گرامنوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا گرفتار ملوک کا آئی ایس آئی سے بھی سمبند ہونے کا شک ہے گورکپور ریلوی سٹیشن پر جیب کترے کی پٹائی لائیو جو یہاں ریلوی سٹیشن پر یوک کو پیٹتا ہوا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یوک کو پبلک پیٹتی رہی اور جی آر پی آر پی ایف کے سپاہی نہیں پہنچے یہ تصویری دیکھئے یوک جو جیب کترہ بتایا جا رہا ہے اس کی لوگ پٹائی کرتے رہے ایک کے بعد ایک سبھی نے ہاتھ ساف کیا لیکن نہ تو آر پی ایف کا کوئی جوان نہیں جی آر پی کا کوئی جوان اسے بچانے کے لئے پہنچا گورکپور ریلوی سٹیشن کا یہ وائرل ویڈیو بتایا جا رہا ہے بدایوں میں دو نکاب پوش مہلہ چوروں کی کرتوط سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے تصویرے کوتوالک شطر کے ایک کپڑے دکان کی ہے جہاں بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر دو نکاب پوش مہلہوں نے فوجی کی پتنی کا پرس پریڈ سے کٹ لیا اور اس میں رکھے پانچ ہزار روپے چورا لیے شک ہونے پر فوجی کی پتنی نے دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی پوٹس کھنگا لی تو مہلہ چوروں کا پردہ خاش ہو گیا موقع پر پہنچی پولس نے کلاشی کر دونوں مہلہ چوروں سے پانچ ہزار روپے برامت کیے رائے بریلی سے خوابہ رہے جوتے کے گودام میں بھی شناغ لگ گئی شورٹ سارکٹ کی وجہ سے گودام میں بھی شناغ لگ گئی گودام میں رکھ کے سیلنڈر میں بھی بلاسٹ ہوا ہے بیلنگ کی چوتھی منزل پر رہتے تھے لوگ کڑی مشکت کے بعد پانچ لوگوں کو باہر نکالا گیا نمتل کی ایک گاڑی نے تین گھنٹے میں آگ پر کابو پا لیا ہے لال گنج کسپے میں ستھت جوتے کے گودام کا یہ معاملہ ہے اور غازی آباد سے خبر ہے اندرہ پورم تھانہ پربھاری پر گمپیر آروپ لگے ہیں تھانہ پربھاری سوشیل کمار دوگے پر اپرنگ آروپ لگا ہے رشالی پولس چوکی پر تینات سپاہی وجہ چودری نہیں آروپ لگا ہے چھپٹی دینے کے نام پر چکر لگواتے ہیں تھانہ پربھاری شکار دوستو میرے نام وجہ چودری ہے اور میں جنپد غازی آباد کے تھانہ اندرہ پورم کی چوکی ویشالی پر ورطمان میں تینات ہوں میرے سمجھ سے یہ ہے کہ ہمیں آجاد ہوئے ستر سال سے اوپر ہو چکے ہیں لیکن آج بھی ہم اس ڈپارٹمنٹ میں گولاموں کی طرح نوپلی کر رہے ہیں پچھلے ڈھائی مہینے ہو گئے ہیں میں نے اپنا بچہ نہیں دیکھا اپنے گھر والے نہیں دیکھے میرے ماں باپ بیمار ہے کیا ہے کیا نہیں میں گھر نہیں جا پائے ہوں ڈوٹی کی ویسے میں ایک دسمبر کو میں ہی شادی کی ڈیش آلگیرہ تھی لیکن الیکشن کی گنتی کی ویسے میں اس میں بھی نہیں جا پایا اب میں نے چھوٹی کے لیے درخواست لگائی تین گھنٹے خوتوال مہودے جی کا انتظار کیا انتظار کرنے کے بعد جب میں ان کے سامنے چھوٹی لے کے پسٹت ہوا تو ان کے سامنے سے سب دیئے تھے تم ڈھائی مہینے سے گھر نہیں گئے ہو تو تم نے تو چھتر میں لوٹ مرائے مچا رکھیے اگھائی کرتے ہو ڈشوت لیتے ہو ڈشوت نہیں لیتے تو بھڑ جاتے حقیقت یہ ہے کہ کسی کو چھٹی دیتے ہی نہیں ہے میں آپ کو چھٹی دکھاتا ہوں میں اپنے چوکینچار سے فور وڈ کر آگے لانا تھا اس کے بعد جو چھٹی کری لیکن اس پہ نیچے دستکت نہیں کریں تو اس چھٹی کو کون مانے گا دیکھئے آپ لوگ ہم گھر بھی دیکھیں گے نوکری بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی پبلک بھی ہمیں ایسے دیکھتی ہے جیسے ہم پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں پولیس میں گھرتی ہو گئے ہیں ہر طرف سوشن ہے لیکن یہ چند جو ششیل کمار دوبے جیسے اسپیکٹر ہیں انہوں نے اس دپارٹمنٹ کو برباد گھر بھی رکھا ہوا ہے